تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی روی چطر ویدی کو آواز دے رہا ہوں اور آپ کی زبردست تالیاں ان کا سواگت کریں بھائی روی چطر ویدی آپ نے جس طرح سے بانکی لوگوں کے کھڑے ہونے پر گھنگوھر تالیاں بجائی تھی آدھانی دویدی جی میں بڑھام کرتا ہوں میں چطر ویدی ہوں اس لئے اوپر کھڑا ہوں آپ دویدی ہیں اس لئے وہاں بیٹھے ہیں حالانکہ چطر ویدیوں کی اس سری سمیں دیش میں اچھی نہیں ہے یہ اسی طرح بلوپت ہو رہے ہیں جیسے گد بلوپت ہو رہے ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا کام ہے اب یہ آدھانی آسرنگار کی پنگتیاں دادا جی کو سمرپت کر رہی تھی کم سے کم برطن دیکھ کر سامان رکھنا چاہیے کونسی چیزیں کہاں دینی چاہیے اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے لیکن ان کا شروع ہے اب یہ تو دادا جی پر نرور کرتا ہے کہ انہوں نے لیا کی نہیں لیا اس کا اپیوک کریں گے کی نہیں کریں گے حالانکہ میں یہاں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بندوق لے کر کے بھی لوگ کبیتہ سن رہے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ یہ بندوقیں سروتاؤں کے نہ جانے کے لیے ہیں کہ کبیوں کے لیے ہیں لیکن ہاں عوض اور اس منج پر ہندوستان کا وہ گیتکار بیٹھا ہے جن کا ہونا ہی ہم تمام کبیوں کے لیے سو بھاگ کی بات ہوتی ہے سائدہ تب بھی انہیں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں آدھرنی دشنو سکسینہ جی میں چاہتا ہوں کہ پورا سدنوں کے سمبان میں تالیاں بجائیں آدھرنی اکھلیس دویدی جی بڑے کبھی ہیں حالانکہ بڑا میں بھی ہوں لیکن یہ بات وہ کہیں گے جب ان کا نمبر آئے گا میں اپنی تاریخ قیم نہیں کرتا ہوں سر میں ستنا سے آیا ہوں یہ تمام بڑی گیان کی باتیں کر رہے تھے میں آپ سے بتاؤں ستنا کا نام بھی رام چریت مانس میں اول لے خیت تھے ایک بات نارک جی کو ایک کنیا سے موہ ہوا حالانکہ ہوا تو اپنے آسارام باپو کو بھی تھا لیکن ان کی جس طرح کی استطیق ہی آپ سب جانتے ہیں جب ایک کنیا سے موہ ہوا نارک جی کو تو نارک جی بھگوان کے پاس گئے بولے اس سے چھٹکارا کا اوپائے بتائیے تو بھگوان نے کہا کہ جپہ جائے سنکر ستنا ماں ہوں یہاں رہدیں ترت مستراما نارک جی ہمارے گھر کے سامنے کٹیا بنا کے رہتے تھے آپ میں سے اگر کوئی اس چریتر کا ہو تو ہمارے ساتھ چل سکتا ہے تمام بہت سی باتیں ہوئیں آئیے میں آپ کو بتاؤں میں ان کبھیوں کا بہت بہت آبھاری ہوں جنہوں نے اتنے لوگوں کو بھگانے کا کام کیا اور میں جانتا ہوں کہ جو چریتر وان تھے وہ گھر چلے گئے سیس بیٹھے ہیں کچھ پنکیاں سناؤں گا میں جو بھی کہوں گا سر یہاں کے نیتاؤں کے بیسے میں نہیں جاؤں گا کہوں گا کیونکہ مجھے سا کچھ ستنا تک واپس بھی جانا ہے ایک بیٹا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا تو کون منڈن منڈن اس کا کرائے گا اس لئے میں جو کہوں گا میں اپنے مدھ پردیس کے بارے میں کہوں گا اگر مدھ پردیس کے یہاں بیٹھے ہو تو پھر میں اور دور کسی رد پردیس کے بارے میں کہوں گا کیونکہ جیون کسے پری نہیں ہوتا سار آپ کو بتاؤں میں انگریجی میڈیم سکول میں ہندی کا ٹیچر ہوں کہاں جا رہے سر اچھا جائیے ہو گیا جانے والے کو کیا کہا جا سکتا ہے تو میں بتاؤں کہ میں انگریجی میڈیم سکول میں ہندی کا ٹیچر ہوں ایک دن میں پڑھا رہا تھا کہ پربیشت نگر کیجے سب کاجہ ردی را کی کوسل پر راجہ تو ایک لڑکے نے کہا گروہ جی انگریجی میں بتائیے اسے ہندی نہیں نہیں آتی تھی مجھے انگریجی نہیں آتی تھی لیکن میں نے سمسیہ کا سمدھان کلا سا میں نے کہا پربیشت نگر کیجے سب کاجہ ردی را کی کوسل پر راجہ یعنی انٹر دا سیٹی ڈوی بھری ٹھنگا ہار ٹو پٹنگ کوسل پر کنگا اس لیے سمسیہوں کا سمدھان کرنا پڑتا ہے اس لیے تمام سمسیہوں کا سمدھان کرنا پڑتا ہے آدھانی دویدی جی میں بتاؤں کہ یہ منچ میں جتنے بھی ہیں یہ کبھی ہیں کیول میں ہوں جو گیانی ہوں یہ بات کیول میں مانتا ہوں کوئی اور مانے یا نہ مانے میرے پیتا جیے چاہتے تھے کہ میرا کوئی ایک بیٹا وکیل بنے انہوں نے دیکھا کہ سب سے دھر جھوٹ کون بولتا ہے میرا نمبر اپڑا لائیا انہوں نے کہا اللو کر لو ہم نے اللو کر لی ایک تین سو کی کوٹ خریدا بات میں اسے پانچ سو میں دے چاہتا ہے اچھا ہے بھائی بہت اچھے بھائی تو مجھے لگا وہ کالت میں بہت فائدہ ہے لیکن آدھانی دویدی جی میں نے چھوڑ دیا جب میں پہلے دن کوٹ موکیل آیا بولا میرا کیس لڑو گے میں نے کہا اسی دھندے کے لیے تو آیا ہوں بولے کیا کیس لوگے میں نے کہا پانچ ہزار روٹ کے چل دیا ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو بولا تم سستے وکیل ہو گیا چلا گیا پانچ مہینے بعد ملا ملا تو رونے لگا پیر پکڑ لیا ہم نے کہا آپ کیا ہوا بولے تم کو چھوڑ کر پچاس ہزار کو وکیل لگایا لیکن پرنام سجائے موت ملی میں نے کہا مور جب وہی کام میں پانچ ہزار میں کرا رہا تھا بہت اچھے بھائی اتنا سب کچھ کرنے کیا ہو سکتا کیا تھی یہ تمام ترہ ترہ کی باتیں ہیں میں آپ کو ایک چھنڈ سناؤں گا کچھ چھل چھنڈ سناؤں گا سر میں نے ایک خوج کی میں نے ایک خوج کی کی دھرتی میں بہت سے جہری یہ جانبر ہے پڑے پڑے کلر ملتا ہے اس لیے اس طرح کی اچھل پوٹ کر رہے ہیں بندر کا بھی یہی کلر ہوتا میں نے ایک خوج کی سر کہ دھرتی میں بہت سے جہری لے جانبر ہیں آتمر اکھا کرنے کے لیے کس جانبر سے کتری دوری بنا کے رکھنے چاہیے یہ خوج میں نے کی کیونکہ میں گیانی ہوں بہت اکھے بھائی کہ بچھو سے تین پگ دور رہیے سریمان سرپ جو ملے تو آٹھ پگ بھاگ جائیے بچھو سے تین پگ دور رہیے سریمان سرپ جو ملے تو آٹھ پگ بھاگ جائیے سنگھ سے بارا پگ دوریاں بنائے رکھیں بھالی جو ملے تو پیڑ پر مت جائیے بس خوبرہ سے آپ بیس پگ دور رہیں پریت جو ملے تو حنومت گنگ آئیے کنٹو دھوکے سے بھی یادی بھرشت نیتا مل جائے میری بات مانیے ادرسو ہوئی جائیے کنٹو دھوکے سے بھی یادی بھائی اکھلے سی پچھلے دینوں ملے بولے یہ تمہارا چھند غلط ہے ہم نے کہا ہے اس میں گلتی کیا ہے بولے جب میتا کہہ دیا تھا تو بھرشت کہنے کی ضرورت کیا تھا حالانکہ میں اس طرح کی گلتیاں کر دیتا ہوں ایک خند دور آپ کو سمر پر کرتا ہوں ایوتیہ میں کچھ میں پہلے خدائی ہی ہم نے پوچھا یہ خدائی کیوں ہو رہی ہے بولے کولٹ نے پوچھا ہے کہ رام وہاں پیدا ہوئے کیا کچھ کچھ خدائی کر کے لے آؤ میں نے ایک بات کرنے کی کوشش کی کہ رام ایوتیہ کی خدائی میں نہیں کون سی خدائی میں ملے کہ کون سا پیا ہے جام بودھی نے لیا بھی رام سوچتے ہو خودنے سے رام مل جائیں گے کون سا پیا ہے جام بودھی نے لیا بھی رام سوچتے ہو خودنے سے رام مل جائیں گے اکون سلیا کے انگنا میں بیدے ہی کے کانگنا میں سوری کے ویر میں سری رام مل جائیں گے کون سا پیا ہے جام بودھی نے لیا بھی رام سوچتے ہو کھوڑنے سے رام مل جائیں گے اکھوں سلیہ کے انگنا میں بیدہی کے کنگنا میں سبری کے بیر میں سری رام مل جائیں گے اور کان کان میں ہے رام پگو پگو میں ہے رام رام ہنو مان کے سینے میں مل جائیں گے اور عیسیٰ میں ملیں گے رام پتھ میں ملیں گے رام خودا کی خودائی میں سری رام مل جائیں گے خدا کی خدای میں سری رام مل جائیں گے اور آدھانی دوے دیجی چار پنٹیاں اسمبھو علنکار یہ علنکار میں نے لکھا کیونکہ میں گیانی ہوں بہت اچھے بھائی بہت اچھے کہ چانجنی بھی چانج سے جودہ ہو سکتی ہے مطر سوری بھی جودہ ہو سکتا ہے آسمان سے افسوا سے پرتیسوا سے پاونے جودہ ہو جائے گی روشنی جودہ ہو جائے بھور سے بھی ہان سے اور سمبھو ہو پھول سے بھی خسبور جودہ ہو جائے راجنی جودہ ہو جائے سور سے وطان سے کنٹو اونے تو را آتتائیوں سے کہہ دیکی کاشمیر جودہ نہیں ہوگا ہندوستان سے بہت اچھے رمیر بھائی 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 کنکہ انہوں نے پورا آتتائیوں سے کہہ دے کہ کاس میرے جودہ نہیں ہوگا ہندوستان سے آدھنی اکھلے سیعہ بہت ہی جیرن سیرن کائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس دیش میں بھخمری ہے اور ادھر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھخمری کیوں سارے پرشنہ اور سارے حل یہی پر بیٹھے ہیں ابھی کچھلے دنوں اکھلیس بھائی کے دھر میں امراج آ گئے اکھلیس بھائی سے پوچھا کہ اکھلیس دوویدی کون یہ کبھی آتی بولے آپ کون بولے ہم امراج بولے کسی لیے آئے ہیں بولے آپ کو لینے تو اکھلیس بھائی نے کہا کہ ارے بھائی ہم کو لینے آئے ہیں تو دو پہر کا سمجھ ہے کھانا وانا کھالو اتنی کوئی جلدی تو نہیں ہے سام تک چلتے ہیں انہوں نے ٹھونس ٹھونس کر کھلایا کھاتے کھاتے اس کا پیٹھ پھول گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اکھلیس ہم تھوڑا سا بسرام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بستر لگا دیا یہ امراج سو گیا یہ چطور آدھی انہوں نے جیب سے لسٹ نکالی دیکھا کہ سب سے پہلے نام نکھا ہوا تھا کھلیس دوویدی انہوں نے نام کو کٹا سب سے انتم میں لکھ دیا اور جیب میں رکھ دیا یہ امراج جگہ انہوں نے کہا کہ چائے پھلاتا ہوں انہوں نے چائے پھلائی اس کے بعد یہ امراج نے کہا میں تم سے بہت خوش ہوں لسٹ نکالا کہا میں اتنا خوش ہوں کہ اب اس کی لسٹ کو اوپر سے نہیں نیچے سے چلیو کروں جو اچھا رہی بھائی میں ایک دیش 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 دلاتا ہوں سچ بتاؤں آدھانی دوویدی میں رجی ناٹ اگور کے بعد دیش کا اتنا سمرت کبھی ہوا جس نے دیش دیت لکھا ڈیڑھ منٹ کا دیش دیت ہے لیکن یہ بات کیول میں مانتا ہوں نامن ہے میرے ہندوستان نامن ہے میرے ہندوستان نامن ہے میرے ہندوستان نامن ہے میرے ہندوستان یہاں کچھ بھونکے پڑے اتان رہے کچھ حلوہ پوڑی چھان نمن ہے میرے ہندوستان نمن ہے میرے ہندوستان ایک بھرشتہ جاری جگتی اوپر گیا تو اس کی آتما یملوک نہیں پہنچی یہ امرا کہو تھا حیران ہوا ہم نے تلاسہ دیکھیں کہاں مجھے کہ ایک بھرشتہ چاری گیا جی وہ یملوک پہنچنا پایا ایک بھرشتہ چاری گیا جی وہ یملوک پہنچنا پایا اور سانسط میں امراج دھوننے کو یم دودھ پٹھایا اٹکے تھے کورسی میں پران نمن ہے میرے ہندوستان اور یہ پردھان سنگھ کا کارکم ہے میں بلکل چھما چاہتے ہیں اپنے ہاں کے سرپنچ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں ہمارے گرام پنچائت کے سرپنچ نے دی ام کے ہاں جاپن دیا کہ ہمارے گرام پنچائت میں کوئی بھی ڈکیان پڑ نہیں ہے اور نیچے اگھ اٹھا لگا ایک بار زور دھر تھا لیا اٹھے کہ رام راج کا گہاں میں میرے عجب کھچا ہے کھاکا رام راج کا گہاں میں میرے عجب کھچا ہے کھاکا اوپیے بلائیتی مدھورہ سے اپنے جھوم رہے ہیں کھاکا اوپیہ کی ہوئی گئی لے پردھان نمان ہے میرے ہندوستان اور جس کے لئے میں نے کبھیتا لکھی ٹی بی میں ایک سیزیا لانے والا تھا میں سائر تو نہیں جب میں بھی اڈیسن دینے گئے تو اڈیسن لینے والے نے کہا کہ میں وہ بیقی ہوں جس نے پھلانے لافٹر والے کو تیار کیا دھما کے لافٹر والے کو تیار کیا میں نے کہا کہ بھائیہ جب میرا نمبر آیا تو میں نے جو اتر جیا جس کے کارن سے پھر میرا سلیکشن نہیں ہوا میں نے کہا کہ آپ اس دیش میں ایک رہی میں ایک رسخان ایک قبیر پیدا کیے ہوتے تو یہ دیش آپ پر گرب کرتا ان جوکروں کو پیدا کر کے آپ چاہتے ہیں دیش آپ پر گرب کریں تب میں اپنی بات بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے برادری کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کی کبیتا کا دھر میں کیا بچا لافٹر بنے کبیرہ سورداش اصلی لے لکھ رہے لافٹر بنے کبیرہ اور نیرس کبیتا رسخانوں کی کامو بھبت میں میرا اطلسی دیکھ دیکھ حیران نمن ہے میرے دوستان کبیتا سماتھی تعلیم جائے